اللہ بھی ان کے ساتھ مزاق کرے گا وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مزاق کرتا ہے یہ مزاق تو بری چیز ہے اللہ کی طرف منصوبہ اچھا آلہ حضرت نے کہتا ہے جو میں کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی امان والوں سے مزاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزا فرماتا ہے اور انہوں نے عربین و عربی جی بھی کتا ہے استہزا تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انجیر مرزا صاحب ہر طرح سے فنکاری کرتے ہیں فراد کرتے ہیں یہ اس کا فراد ہے کہ جراب بزرگوں نے ترجموں میں تبدیلیاں کی ہیں اور دو نبری کی ہیں جس بندے نے آج تک کسی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا عربی کتاب کا جس نے خود قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا جس نے حدیث پاک کی کسی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا جس کو عربی نہیں آتی جا الحق کو جا الحق کہتا ہے جس کو کتابوں کے صحیح نام نہیں آتے جو عربی کتابیں ہیں اب وہ جراب اپنی راہ دے رہا ہے کہ فلا ترجمہ صحیح نہیں ہے فلا ترجمہ صحیح نہیں ہے تو یہ کتنی بھنڈی بات ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے ترجمہ کے قوانین کیا ہے صرف نوگ ساتھ معاشرت لحاظ سے عرف کا پیرا کیا ہے کہ آپ نے عرف میں کس طرح عربی کے لفظ کو جب اپنی زبان میں لانا ہے تو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں پتا جنہاں آپ شروع ہو گئے ہیں جس طرح کومنٹری کرتے ہیں اگر ایکسپرٹ بیٹھو ہیں جنہوں نے پوری زندگی کرکٹ کھیلی ہے انہیں ایک تجربہ ہے اور ان کے سامنے ایک ایسا بندہ بٹھایا جائے جس نے کبھی بلہ بھی نہیں اٹھایا ہو اور وہ آگے کمنٹری کرے اور جناب اپنی رائے دے تو ہنسی آئے گی اس طرح مرزا صاحب نے کسی ایک کتاب کا ترجمہ نہیں لکھا اس کو عربی نہیں آتی اب یہ جناب یہ رائے دے رہا ہے کہ جناب آل حضرت نے کہا جی استحصہ کلاب استعمال کیا ہے کنزل ایمان میں اللہ رحمت اللہ علی نے اللہ یستہذیو بھیم و یمدہم فی تغیانی میاں مہون کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ان سے استحضہ فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے استحضہ فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مزاق نہیں کرتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مزاق قرآن جاہلوں کا کام ہے اور اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر سٹھ سٹھ پہ اللہ برماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی کہ ہمارا فلا مندہ فوت ہو گیا تو آپ معلوم کریں کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ کریم آپ کو حکم دیتا کہ آپ گائے زبا کریں وہ کہہ لگے آپ ہم سے مدھا کرتے ہیں قَالْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے میں پناہ مانگتا ہے کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں مزاق کرنا استہزہ کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے تو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق ہوگا اسی کے ترجمہ کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق جو استہزہ ہے وہ اللہ فرمائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مزاق اڑانے سے مسلمانوں کو منع کرتا ہے سور حجرات میں اللہ کریم فرماتا یَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَائِنَ كُنُ خَيْرًا مِّنْهُن کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کیا پتا کہ وہ ان سے بہتر ہو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِنَ عَسَائِنَ كُنَّ خَيْرًا مِّنْهُن اور عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائے کیا پتا کہ ان سے بہتر ہو تو اللہ کریم تو مزاق اڑانے سے منع فرماتا ہے اس لئے استہزہ کا علم استعمال کیا کہ اللہ اپنی شان کے لائک استہزہ فرماتا ہے انہیں معلوم ہے متجین میں ان کو معلوم ہے کہ آگے اس طرح کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے استہزہ کو ناپسند کیا ہے تو یہاں جو اللہ تعالیٰ استہزہ فرماتا ہے وہ اس کی شان کے لائک ہوگا کہ ان کے مزاق کا اللہ تبارک وطرہ انہیں بدلا دے گا انہیں سزا دے گا تو ایک جائل آدمی جو دوسروں کو اس طرح کی تبلیح کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے ترجموں میں دو نبریاں کی ہیں بھئی مترجمین کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ترجمہ کرنا ہے آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا بھی ہم نے کس طرح دفاع کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو کئی ایسی آیات آئیں گی جس کا آپ ہو بہو یعنی من و عن جو ہے وہ آپ ترجمہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرمائے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَرِ الْمَاكَرِينَ اب اس کا ترجمہ لفظی جو مرزا صاحب پسند کرتے ہیں وہ ہے وَمَا كَرُوا کہ ان کفار نے مکر کیا وَمَا كَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی مکر کیا حالانکہ اللہ تبارک وطالہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کیا جا سکتی تو اب چونکہ اب ہم جب اپنی زبان میں اس کو لائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے مکر کیا اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اللہ کریم نے خفیہ تدبیر فرمائی تو اس طرح جو مترجمین ہوتے وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں جس بندے کو عربی نہیں آتی جس نے عربی کی کتاب پڑھی نہیں اور یہ اپنی رائے دینے شروع ہو رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ عَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں اَفَإِمَّاتَ اگر یہ مر جائے اَوْ قُتِلَا یا قتل ہو جائے تو کیا تم دین سے اُٹھے قدم پھر جاؤ گے اب آلہ حضرت نے کیا ترجمہ کیا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ انتقال فرما جائے یا وسال فرما جائے یا شہید کر دیے جائے تو تم دین سے اُٹھے قدم پھر جاؤ گے وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں وہ میں ڈاکٹر تیل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا تھا نبی کو مرنے والا کہنے والا ہو تم مر جاؤ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھا اور سنا جناب انہوں نے تو ترجمہ ہی بدل دیا مات کا معنی آتا مر جائیں اور انہوں نے کہا انتقال فرما جائیں وسال فرما جائیں یعنی یہ جو اس نے اپنی اپنی ویڈیوز میں گستاخیاں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اس کو یہ قبر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے دوسرے پر گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں بھائی کس نے گستاخی فتوہ لگایا ہم نے بعدوں ترجمہ کیا کیونکہ عرف میں یہی مشہور ہے ترجمہ کرنے کے لئے صرف نحو اور معاشرتی علوم کا ہونا لازمی ہے قرآن مجید فرقار حمین میں عرف کا ذکر ہے سورہ البکرہ میں اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دیتے تو معروف طریقے سے ان کو کھانا پی نہ دو تو عرف کا ایک لحاظ رکھا گیا باقاعدہ اس پر پی ایسٹیز ہوئی ہیں کہ عرف کسے کہتے ہیں جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ عرف کا لحاظ رکھیں گے ہمارے عرف میں یہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے اعلان کریں کہ چودری صاحب کی ماں مر گئی ہے اس کو لوگ برا جانتے ہیں تو ہمارے عرف میں انتقال وصال فرما جانا اس طرح کی الفاظ معروف ہے تو آپ جب ترجمہ کریں گے ماں تکہ تو آپ وہ عرف والے جو ہمارے معاشرے میں الفاظ ہیں ان کا استعمال کریں گے ان کا چناؤ کریں گے تو قرآن مجید فرقان حمید بھی عرف کا ذکر کر رہا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور ار معاشرے میں ماں تا استعمال ہوتا ہے اور ار معاشرے میں لوگ اپنے والد کا ڈارک نام لیتے ہیں ہمارے ہاں نہیں لیتے ہیں آپ احادیث کو پڑھیں گے دیکھیں گے حضرتہ انس بن مالک اپنے والد کا نام لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں اپنے والد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ہاں نہیں ہم کہتے والد صاحب فرما رہے ہیں ابو جی نے یہ کہا اور عرف ہر علاقے میں بدلتے رہتے ہیں یہ کتاب شہاب نامہ بیروکریٹ ہیں بہت بڑے قدرت اللہ شہاب ان کی کتاب شہاب نامہ بڑی مشہور کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں انڈیا میں یعنی انہوں نے وہ پاکستان کے آزاد ہونے والا پہلا بھی زمانہ دیکھا پھر پاکستان آزاد ہوا وہ بھی زمانہ دیکھا بہت دنیا انہوں نے گھومی کہتے ہیں کہ انڈیا میں ایک علاقے میں میں گیا تو وہ مشاعرہ ہو رہا تھا مجھے دعوت دیتے ہیں میں اس میں شامل ہوا تو وہ جب شیئر کہہ رہا تھا تو جب دوبارہ شیئر سننے ان کے خواہش ہوتی تھی وہ کہتے ہیں بکیے بکیے ہمارے ہاں تو شاعر کو یہ کہا جاتا ہے کہ ارشاد فرمائیے ارشاد ارشاد تو وہ کہہ رہا تھا بکیے بکیے تو میں حیران ہوا کہ بکنا تو ہمارے ہاں برا لفظ ہے تو مجھے ماد میں معلوم ہوا کہ ان کے ہاں یہ عرف میں ارشاد کا معنی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ارشاد ارشاد تو وہ بکیے کو ہی ارشاد کہہ رہے ہیں تو ان کا عرف اچھا ہے اس لحاظ سے تو جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے کہ ہمارے عرف میں یہ ترجمہ کیسے بیٹھتا ہے اگر آپ منوان وحی ترجمہ کریں گے تو قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں جس میں آپ سمجھیں گے کہ جناب نبیوں کے بارے میں آپ کو کیا پھر رائے دینی پڑے گی اب سورہ فاتحہ میں جو غیر المغدوب علیہم ولددالین اللہ العالم نے ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا نہ ان کا راستہ جن پر غزب ہوا ولددالین نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہے دال کا معنی کیا ہے گمراہ اب کہیں گے جناب جس طرح مات کا معنی جو مر جانا ہے تو اب دال کا معنی گمراہ ہے اور یہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آئے وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا ہم نے آپ کو دال پایا اور آپ کو راہ دی اب دال کا معنی کیا بنے گا جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ترجمہ آیا آپ اس کو تبدیل نہ کریں جو لفظ عربی میں آیا جو اللہ نے فرمایا وہ آپ تبدیل نہ کریں تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی اب مترجمین نے کیا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راہ دی اب یہ دال کا معنی نہیں کیا آپ تک کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا معنی بدل رہے ہیں اور ترجمہ بدل رہے ہیں ترجمہ نہیں بدہ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے نہ آپ کو ترجمہ کرنے کا ڈھنگ ہے یا نہ کبھی آپ نے ترجمہ کیا ہے نہ ترجمہ کے آپ کو اسلوب کا پتہ ہے نہ طریقہ کا پتہ ہے تو جو مترجمین ہیں جو ترجمہ کرنے والے وہ قرآن پاک کی تمام آیات ان کے سامنے ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح ترجمہ کرنا ہے بھائی جب ترجمہ کیا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے عرف میں اس کا معنی کیا بنتا ہے یہ نہیں کہا جائے کہ نبی علیہ السلام مر گئے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ آگے آیت پڑھے گا انکا میتو انہم میتو نبی بھی مر گئے تو یہ بھی مر جانے ہیں بھائی خدا کا خوف کرو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان استعمال کرنی ہے تو احتیاط میت عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے عرف میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا آپ علیہ السلام کے لئے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اب عربی نہیں پڑھ رہے تو آپ نے معاشرے کے لحاظ سے عرف کے لحاظ سے اپنے علاقے کے لحاظ سے لوکل لنگویج کے لحاظ سے آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمانا ہے ان لوگوں نے مرنا ہے تو کفار کے لئے مرنا استعمال کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتقال کے لفظ استعمال کیا جائے گا تو عدب احترام یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس طرح نہیں جناب ایک جاہل انپڑ آدمی جس کو عربی نہیں آتی وہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ جناب یہ ترجمہ ٹھیک نہیں اور یہ ترجمہ پہلے آپ پہلے ترجمہ تو کریں ایک مرتبہ آپ قرآن پا کا ترجمہ کریں جناب آپ کی کتاب مارکیٹ میں آجائے پھر معلوم ہو گئے گا کہ آپ کو اس کی طرح علمیں آپ کو عربی نہیں آتی عربی کا ایک اسلوب نہیں آتا اور جناب دوسروں پر چڑھ دوڑے ہیں اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں پھر ترجمہ اور بہت ساری آیات ہیں اللہ کے بارے میں وہ ما کرو وہ ما کر اللہ اس کا ترجمہ کریں پھر وہی ترجمہ کریں اس کو چینج نہ کریں وہ جدہ کا دال لن فہدہ کو آپ چینج نہ کریں دوستو یہ خود گمراہ ہے آدمی اسے نہیں پتا کہ ترجمہ ہوتا کیسے ہے ترجمہ کی اسلوب کیا ہے عرف کیا ہے صرف ناو کیا ہے بس جناب اپنی رائے دینا جاہل آدمی وہ اپنی رائے دے گا تو اس طرح خود کو بھی گمراہ کرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ